اسلام علیکم فرنڈز میں آمیر نصیر اور خوش آمدید کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے ہی اپنے چینل ہیلپ ٹو آل میں تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیسے کسی بھی تصویر کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کلر فول کر سکتے ہیں کوئی بھی بیک گراؤنڈ آپ نے اپنی پیکچر کے پیچھے لگانا ہو تو وہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ فائیور پہ بہت زیادہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور دوسری ویب سائیڈز ہیں پیپل پر آور اور افور کس طرح کی بہت ساری ویب سائیڈز ہیں جہاں پہ آپ اس یونیک کام کے تھوڑ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں میں آپ کو فائیور میں تھوڑا سا دکھاؤں گا بھی کہ کیسے لوگ اس کے تھوڑ ارننگ کر رہے ہیں اور یہ کام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے صرف فان سے دس منٹ کے اندر اندر مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت آسانی سے کسی بھی پیچر کا بیکراؤنڈ چینج کر پائیں گے اس ویڈیو میں میں ساری تقنیق سکھا دوں گا جس کے تھوڑ یہ کام ہو پائے گا سو پلی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور تنویہ آپ نے کہیں بھی سکپ مت کیجئے گا اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں فائیور کی کہ فائیور ڈاٹ کام پہ آپ لوگ کیسے یہاں پر اپنی سرویس دے سکتے ہیں یہ بیکراؤنڈ چینج کرنے کی اور دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگ یہاں پر کیسے زبردست ارننگ کر رہے ہیں اس گک کے تھوڑ یہاں پر اگر ہم لکھیں ریموف اینڈ چینج بیکراؤنڈ تو میں آپ کو دکھا سکوں کہ کتنے زیادہ اس میں آرڈرز ہیں اور آپ لوگ کیسے سرویس دے سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے لیول ٹو سیلر کی 275 آرڈرز انہوں نے کمپلیٹ کی ہوئے ہیں یہاں پر یہ میں نے آرڈی اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ آپ کے سامنے ہے لوگوں نے کیسے اس میں اپنا جو پرپوزل ہیور سیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہنڈرڈ جو آرڈرز ہیں انہوں نے کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں ہنڈرڈ آرڈرز جو انہوں نے کمپلیٹ کی ہیں اگر صرف پانچ کے ساتھ ہی ضرب دیں تو یہ آرموسٹ 500 ڈالرز بنتے ہیں جنہوں نے صرف بیگراؤنڈ چینج کر کے ارننگ کر لیا ہے یہاں سے یہاں پر بیشمار گیگز موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے ڈالرز میں چینج کر کے دوں گا جو آپ بیگراؤنڈ بتائیں گے وہ میں کر کے دوں گا تو یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو کام ہے بہت سیمپل ہے اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد گیگز ڈال دیتے ہیں فائیور پہ تو آج نہیں تو کل آپ کو آرڈرز اس کے ملنے کے امید پوری پوری ہے اگر آپ کچھ یونیک اپنی گیگ میں منشن کرتے ہیں تو لیکن اس سے پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹو ہنڈرین سیمٹی فور جو انہوں نے آرڈرز کمپلیٹ کی ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ سیون اور لیس فوٹوز ریموو بیگراؤنڈ اینڈری ٹچ دیکھیں سیون فوٹوز انہوں نے چینج کرنی ہے بیگراؤنڈ کے حوالے سے تو پائنٹ ڈالرز نے کمال لینے ہیں اور اگر آٹھ امیجز صرف ایک امیجز زیادہ کریں تو وہ دس ڈالرز کی انہوں نے گیگ لگائی ہویا اور اس کے بعد صرف ایک اور امیجز کر کے انہوں نے پندرہ ڈالر کر دیا ہوا ہے تو بلکل آپ اس طرح ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کام آتا ہو تو آپ لوگ ان لوگوں کی گیکز کے ٹائٹل اور ڈسکشن وغیرہ کوپی پیسٹ کر کے یا تھوڑی بہت چینجنگ کر کے یہاں پر اپنا گیک بنا سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں بلکل شورلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے فوٹو شاپ میں میں نے اس کے ایڈیٹنگ کی ہے اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ نہیں ہے تو آپ لوگ فوٹو شاپ اپنے پاس انسٹال کریں اس کے بغیر آپ کی جو بیگراؤنڈ بغیرہ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا یہاں پر یہ بیگراؤنڈ تھا اور میں نے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ چینج کر دیا ہوا ہے بلکل ٹرانسپیرینٹ کر دیا ہے تو کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فوٹو شاپ اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو یہ ایمیج ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے بلکل اور اس میں کسی قسم کا بیک گراؤنٹ نہیں ہے یہ کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنی آپ نے ایمیج سیلیکٹ کر لینی ہے سپوز میں یہ ایمیج لے لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آپ کے نظر آ رہا ہے سامنے یہ ایک سیلیکشن ٹول ہے جس کی مدد سے آپ پچر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں ٹورے کا پورا فیو کا ٹول ہے جس کا نام ہے ٹولول او ٹولی اس کو آپ نے ارسک سیلیکشن کرتا ہو جاتا ہو였습니다 پہنڈ ٹول کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس پچر کو تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے یہاں پر یہ زملک کا آپشن ، اس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں جتنا زیادہ بڑا کریں گے اتنا ہی آپ کا جو سیلیکشن ہے وہ آسانی سے ہوگی اور پین ٹول کو سیلیکشن کرنے یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے پچھر کو رکھنا ہو اپنے پاس سیو میں یہاں پر سیلیکشن کر رہا ہوں اور اگر آپ سپیس بار سیلیکشن کر کے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ہینڈ کا ایک آ جاتا ہے سائن اگر آپ نے پچھر کو موو کرنا ہو دیورنگ سیلیکشن تو یہ ہینڈ سپیس کا بٹن کیبورڈ سے اگر آپ پریس کریں گے تو اس طرح کا آپ کی جو ایمیج ہے وہ موو ہو سکے گی اور جتنا زیادہ آپ زوم کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی جو پچھر ہے وہ اچھی طرح سیلیکشن ہو پائے گی میں دوبارہ سے یہاں پر پین ٹول سیلیکشن کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کی سیلیکشن شروع کرتا ہوں یہ میں پچھر کو سیلیکشن کر رہا ہوں آپ لوگ جتنی زیادہ پریکٹس اس حوالے سے کریں گے اتنی زیادہ گریپ آپ کی ہوگی اور اتنا ہی زیادہ آپ اچھا جو بیگراؤنڈ چینج ہے کسی بھی ایمیج کا وہ کر پائیں گے سو پریکٹس بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک تصویر کا اگر آپ نے بیگراؤنڈ چینج کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے it is best لیکن جتنا زیادہ آپ بیگراؤنڈ چینج کرتے رہیں گے پریکٹس وغیرہ نیو پکچرز کی پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ روا ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ تیزی کے ساتھ اس کام کو ختم کر پائیں گے اگر آپ لوگ صرف گگ لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ آرڈر آئے گا تو میں کام شروع کروں گا ایسا نہیں ہے آپ نے کرنا آپ نے اس کے اچھی خاصی پریکٹس آنسل کرنی ہے اور اس کے اوپر مکمل طور پر عبور آنسل کرنے کیونک کام بہت سیمپل ہے لیکن اتنا ہی سیمپل کام اتنا ہی پچیدہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کرنا نہیں آتا تو یہ سیلیکشن بہت ضروری ہوتی ہے سیلیکشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کی ایمیج جو ہے نیکسٹ جب وہ جائے گی اگلے بیگراؤنڈ میں تو وہ ایفیکٹ کرے گی یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا گلائی میں لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے صحیح طرح سیلیکشن آپ نے کرنی ہے کسی بھی قسم کا ایرر نہیں چھوڑنا آپ نے یہاں سیلیکشن آپ کے سامنے اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اس کے بعد میں پیچر کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور یہاں سے سیلیکشن بالکل آرام سے یہ آپ نے کام کرنا ہے سلی سے کسی قسم کی کوئی جلدی میں یہ کام کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں کیسے اس کی سیلیکشن کر رہا ہوں کیا کیا چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو ضروری نہیں ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں جو ضروری ہیں اس کو ضرور منشن کریں اس سے آپ کی پیچر کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوگا یہاں تک آنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے زوم ٹول کو سلیٹ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے اس کا زوم تاکہ آپ کو کلیر ہوگے پیچر کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ زوم کر سکتے ہیں اور ہینڈ ٹول کی مطلب سے اس کو اوپر بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے پین ٹول میں سلیٹ کرتا ہوں اور اپنی پیچر کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے اس کو فینش کرتا ہوں یہاں سے اور ایسے اس پیچر کو بس فائنل کر چکے ہیں اس کے بعد یہاں سے یہ جو ہماری پیچر ہے کمپلیٹلی سلیکشن ہو چکی ہے میں یہاں سے زوم ٹول سلیکٹ کر کے فٹ ٹون سکرین کر دیتا ہوں تو یہ واپس آگئی اس کے بعد اب یہ ہماری تصویر جو ہے اس کی سلیکشن ٹول کی مدد سے سوری پین ٹول کی مدد سے یہ سلیکٹ ہو چکی ہے اور اب آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے پین ٹول اوپشن پین ٹول اوکے کیا ہو پھر ہی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے میک سلیکشن اس کے بعد یہاں پر ایک آپ لکھ دیں اور اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول شفٹ آئی پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ آئی پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو پوری ایمیج ہے یہ سلیکٹ ہو جائے گی ابھی فی الحال جو ہم نے سلیکٹ ایریا ہے وہی ایسے سلیکشن دکھا رہا ہے اگر ہم کنٹرول شفٹ آئی پریس کریں گے تو یہ پوری ایمیج جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے تو یہ جیسے ہی ہماری پچڑ یہ سلیکٹ ہو گئی ہر طرف سے کنٹرول شفٹ آئی پریس کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لاک بیکگراؤنڈ اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کا بیکگراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے تو کنٹرول ایکس یا ایڈٹ میں جا کے کٹ کے اوپشن پر کلک کریں تو آپ کا بیکگراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یا اگر آپ کنٹرول ایکس بھی کرتے ہیں تو آپ کا بیکگراؤنڈ اس طرح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اب آپ نے اگر اس پچر کو سیو کرنا ہے without any kind of background adding یعنی کہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو بیکگراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو لائک پی این جی تو آپ نے یہاں سے اس کو فائل میں جانا ہے save as پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو پی این جی فائل فارمیٹ چوز کرنا ہے اور کوئی بھی نہیں جی پی جی نہیں کرنا پی این جی کرنا ہے پھر کسٹمر ڈیمانڈ کر رہا ہے پی این جی یہاں پر آپ کوئی بھی نام دے دیں ایکس وائی زی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا جو یہ تصویر ہے یہ save ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں اور اوکے کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری تصویر جو ہے یہ save ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ تصویر تھی real اور اس کو ہم نے اس طرح کر دیا change اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے background اس کا change کرنا ہے تو background color change کرنے کے لیے یا color کو add کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ layer 0 نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں پر click کرنا ہے تو آپ کی duplicate layer create ہو جائے گی create کرنے کے بعد آپ نے color جو background کا رکھنا ہو مثال کے طور پر میں نے red color رکھنا ہے اور میں اس کو red color select کر لیتا ہوں یا آپ نے hlka red رکھنا ہے یہاں پر یہ show کر رہا ہوگا color کی scheme اس کے بعد آپ نے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد alt plus backspace option کرنا ہے تو آپ کے سامنے پورا color ہو جائے گا اور اس layer کو اٹھا کے آپ نے اس کے اوپر پھینک دینا ہے تاکہ یہ جو layer ہے اس کے اوپر آ جائے تو آپ کا background جو ہے وہ پیچھے red چلا جائے گا اور تصویر اوپر آ جائے گی اگر آپ نے تصویر کو اوپر کرنا ہے تو تصویر کا یہاں سے layer میں اوپر ہونا ضروری ہے اگر آپ نے صرف red color کا آپ کو background چاہیے اور تصویر نہیں چاہیے تو red color کو اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں تاکہ یہ آپ کا layer اوپر چلا جائے اور اس کے بعد تصویر جو ہے وہ نیچے آ جائے ایسے اور اگر آپ کو کوئی بھی background یہاں پر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں like میں blue کرتا ہوں یا white کرتا ہوں تو یہ بالکل اس طرح کا background ہو جائے گا جو customer آپ سے demand کر رہا ہے کہ میری پرسویر کے پیچھے اس طرح کا background آئے تو وہ آپ add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ stroke لگا سکتے ہیں کوئی بھی color کی یا لکھ میں black لگا دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا گاڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ ہمارے سامنے stroke لگ گئی یہ ایک طرح سے frame بن گیا ہے اور کوئی بھی color آپ دینا چاہیں یہاں پر دے سکتے ہیں white ہو سکتا ہے اور یہ purple blue green کوئی بھی background آپ کو اچھا لگتا ہو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک تصویر جو ہے یہ ready ہو چکی ہے background transparent کرنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے علاوہ background کا color اگر آپ نے change کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب اگر آپ نے background کو اپنی طرف سے add کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس background ہونا ضروری ہے یہاں پر فائل میں جائیں گے open کریں گے یہاں پر کچھ background میں نے choose کیے ہوئے ہیں میں اپنے computer میں لے جا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ background ہے اور مثال کے طور پر میں اس background کے اندر اپنی image کو add کرنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس background کے اوپر میری تصویر آئے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی تصویر یہ جو آپ نے edit کی ہوئی ہے اس کو چونکہ آپ نے save نہیں کیا ہوا یہ ابھی صرف آپ کا یہ background ہے اور یہ تصویر یہ دونوں separate ہیں یہ کٹھا یہاں پر نہیں جا سکتا اگر آپ نے اس کو پورے کٹھا یہاں پر drag کرنا ہے کہ یہاں پر save جا کے میں نے آپ کو transparent کا save کرنے کا بتا دیا اسی طرح یہ save ہو جائے گی اس کے بعد آپ file میں جا کے open کریں گے تو یہ تصویر آپ کو مل جائے گی جہاں پر آپ save کریں گے وہاں سے آپ select کر کے اس کو یہاں پر drag کر سکتے ہیں ابھی میں کیا کر رہا ہوں میں صرف اپنی جو body ہے یعنی کہ یہ اس تصویر کی جو body ہے اس کو اٹھا کے یہاں پر move کرنا چاہتا ہوں تو میں control a کروں گا اور یہاں سے اس کو پکڑوں گا اور یہاں پر drag کر دوں گا بہت ہی simple طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں بڑا کرنے کے بعد اس کو جہاں پہ آپ نے set کرنا ہو وہاں پہ آپ اس کو set کر سکتے ہیں لائک اس کا اگر بازو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں تاکہ اس کا background جو ہے وہ اس میں adjusted ہو جائے تو یہ ہے اس کا background change کرنے کا طریقہ کار اس کو بعد میں اس کو save کر لیتا ہوں save as یہاں پر اس کو desktop پہ save کر لیتے ہیں اور اسی folder کے اندر کے background change جب آپ کا background change ہو گیا تو آپ نے اس کو jpg میں select کرنا ہے اگر آپ نے اس کو transparent رکھنا ہے تو پھر آپ نے png choose کرنا ہے otherwise نہیں میں اس کو save کر دیتا ہوں save کرنے کے بعد ok کرتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ تصویر کیسے لگ رہی ہے یہ یہاں پر تصویر ہے یہ میں میں نے آپ کے سامنے اس کو selection کیا ہے selection کرنے کے بعد اس کا background transparent بھی کیا ہے transparent کرنے کے بعد save کیا ہے save کرنے کے بعد اس کا background جو ہے وہ بھی change کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کیسے آپ نے background change کیا ہے اس کی آپ جو صفائی ہے وہ دے سکتے ہیں بہت ہی easily اس کی جو moving ہے اس کی جو selection ہے وہ میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے بالکل real ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی نا کوئی problem آ رہی ہو تو آپ پلیس اس ویڈیو کے نیچے comment کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کیسے آپ لوگوں نے اس کا background change یا اس کو transparent کرنا ہے بکوز بہت زیادہ لوگ اچھی خاصی earning کر رہے ہیں اسی گیک کے through تو آپ لوگ اس گیک کے through کیوں نہیں earning کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست گیک ہے اور اچھی خاصی کام کرتی ہے اگر آپ کے mind میں کوئی بھی اس طرح کا سوال ہو فائیور کو لے کر یا background change کرنے کے والے سے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پلیس ویڈیو کے نیچے comment کریں یا آپ کو کوئی problem آ رہی ہو background change کرنے کے والے سے تو بھی اس ویڈیو کو نیچے comment کریں میں آپ لوگوں کو ریپلائے دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے mind میں ٹاپک ہو جس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے میرے چینل پہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے کے پوری کوشش کروں گا تو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیل ببائی اور بہت 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 بہت